دوستو ہمارے موائل میں کچھ ایسی سیٹنگ کچھ ایسے اپشن بھی ہیں جنہیں ہم روزانہ دیکھتے تو ہیں مگر اس سے کبھی فائدہ نہیں اٹھاتے کیونکہ اس کی نہ کبھی ہمیں ضرورت پڑی نہ ہم اس کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں آپ نے اپنے موائل میں ایرو پلین موڈ یا فلائٹ موڈ تو ضرور دیکھا ہوگا بلکہ روزانہ دیکھتے ہوں گے کئی بار آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے کہ اس کا کیا فائدہ ہے اور ہر موائل میں یہ کیوں ہوتا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کیا جائے آپ سے گزارش ہے آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والا بیل آئیکن پریس کر دیں اور آل کے نوٹفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے آپ کو اس کا نوٹفیکیشن مل جائے اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے تھے ایرو پلین موڈ یا فلائٹ موڈ کے بارے میں فلائٹ موڈ جب ہم آن کر دیتے ہیں اپنے موائل میں تو موائل کے سارے معاملے بند ہو جاتے ہیں چاہے وہ کالنگ ہو نیٹ ورکنگ ہو جی پی ایس ہو یا وائ فائی ہو سارے کنیکشن خود بخود بند ہو جاتے ہیں جب ہم فلائٹ موڈ یا ایرو پلین موڈ آن کر دیتے ہیں اس کے کچھ اپنے الگ فائدے ہیں پہلا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوائی جہاں سے سفر کر رہے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ اپنے موائل کو فلائٹ موڈ میں ڈال دیں یا سوچ آف کر لیں تاکہ آپ کا سفر کامیاب رہے کیونکہ اگر موائل حسب دستور آن رہا تو وہ نیٹ ورک کی تلاش میں زیادہ سے زیادہ ریڈیئیشن چھوڑے گا جس کی وجہ سے فلائٹ سسٹم کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے اس لیے حفاظتی طور پر آپ سے ہوائی جہاز میں فلائٹ موڈ آن کر لینے کی گزارش کی جاتی ہے دوسرا فائدہ جو فلائٹ موڈ یا ایرو پلین موڈ سے ملتا ہے وہ بہت ہی اہم ہے جس کی ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے ایک موسم میں وہ یہ ہے کہ جب آسمان پر بجلی چمک رہی ہو تو اس وقت جتنی جلد ہو سکے اپنے موائل کے اس آپشن کو آن کر دیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکے کیونکہ جانکاروں کے مطابق جب بجلی چمک رہی ہو اور آپ اس وقت موائل کالنگ یا ایس ایم ایس وغیرہ یا کسی دوسرے کام میں موائل میں مصروف ہیں تو بجلی کے آپ پر گرنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کا موائل آن ہونی کی صورت میں الیکٹرک میگنیٹک ویسٹ چھوڑ رہا ہوتا ہے جس سے آسمانی بجلی کو ایک راستہ مل جاتا ہے کہ وہ آپ پر آ کر گر پڑے اور کئی مقامات پر ایسا ہوا بھی ہے جسے اخبار میں شائع بھی کیا جا چکا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں سے سیرے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آسمانی بجلی کے گرنے کو موائل سے کوئی تعلق نہیں ہے بہرحال حفاظتی طور پر بہتر یہی ہے کہ آسمان پر جب بجلی چمک رہی ہو یا بادل گرج رہا ہو تو اپنے موائل میں فلائٹ موڈ آن کر دیں تاکہ موائل کے ساتھ ساتھ آپ بھی محفوظ رہ سکیں تیسرا فائدہ جو فلائٹ موڈ یا ایرو پلین موڈ سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں چاہے بس سے ہوں ٹرین سے ہوں یا بائک سے ہوں تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ آپ کے موائل کی بیٹری معمول سے جلد ختم ہو جاتی ہے جی ہاں ہم نے کئی بار غور کیا ہے اور پایا ہے کہ واقعی دورانے سفر بیٹری جلد ختم ہو جاتی ہے وجہ اس کے یہ ہے کہ موائل آپ کو بہتر سے بہتر نیٹورک دے سکے اس کے لئے وہ اپنے نزدیکی ٹاور سے اپنا تعلق جوڑنے کی ہر چند کوشش کرتا رہتا ہے مگر سفر میں ایک جگہ رکے نہ ہونے کی وجہ سے ایک کے بعد ایک نئے ٹاور سے موائل کو اپنا رابطہ جوڑنا پڑتا ہے اور اس تعلق کے توڑنے جوڑنے میں بیٹری کی انرجی نارمل حالت میں ہونے کی بنسبت ضرور رال دیں تاکہ آپ کی بیٹری زیادہ خرچ نہ ہو سکتے اور آپ کا موائل گرم بھی نہ ہو ورنہ سفر میں آپ نے یہ بھی ضرور محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا موائل گرم بھی ہو جاتا ہے اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ ٹاور سے اپنا رابطہ جوڑتے جوڑتے یہ اس قدر محنت کرتا ہے کہ بیچارہ گرم ہو جاتا ہے اس لئے فلائٹ موٹ آن کر کے رکھیں اگر ضرورت نہ ہو تو اور اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جس حالت میں رکھیں آپ کی اپنی مرضی اور چوتھا فائدہ جو اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز ڈاؤنڈوڈ کر رہے ہیں یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کہیں کال پہ بات کر رہے ہیں اور موائل میں نیٹ ورک اپ ڈاؤن کر رہا ہے جس سے آپ ہیں پریشان تو اسٹرک کو اپنائیں یعنی فلائٹ موڈ دو چار منٹ کے لئے آن کر دیں پھر آف کر دیں اور دیکھیں آپ پائیں گے کہ موائل میں نیٹ ورک کا معاملہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو چکا ہے اور آپ جو کچھ بھی ڈاؤنڈوڈ کریں گے یا جو بھی دیکھیں گے یا جہاں کہیں بھی بات چیت کریں گے تو اس میں نیٹ ورک پابلم آپ کا ختم ہو جائے گا امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو لائک کر دیجئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ